ہلو دوستو آج ہم راستانی بلگتکی کے نیمیرکل کو لے کے آئے ہوئے ہیں یہ آپ کے سکین پر کچھ فاملے دیا گئے ہیں آپ اس فاملے کو یاد کر لیں اس کے بعد نیمیرکل کو لگانے کی کوشش کریں اس میں پہلا کوسن آپ کے سکین پر ہے پڑھئے کیا کہہ رہا ہے کوسن میں کہہ رہا ہے آپ کو ٹی کامان دیا ہے ٹی کامان کتنا دیا ایک ہزار سکینڈ آپ کو دیا ہے ٹھیک دوستو تو کہہ رہا ہے ایک سکینڈ میں یہ آدھی ہوتی ہے تو ٹی ہاف ہے یہ آدھی ہوتی ہے یہ آدھی ہوتی ہے تو اس کو ٹی آف ہے اس سے ہم کیا فائنڈ کریں گے کیا فائنڈ کریں گے کے اور دوستو آگے کی طرف بڑھئے کہہ رہا کتنے سمجھ میں یہ ایک چوتھائے ہو جائے گی ٹی ہے یہاں پر تو کتنے سمجھ میں یہ کہہ رہا ہے کتنے سمجھ میں یہ آپ کے لئے ایک چوتھائے ہو جائے گی مطلب اے منس ایکس ہے وہ پرارمبک ساندھتا کا ایک چوتھائے ہو جائے گی اس کا پرارمبک ساندھتا کا ایک چوتھائے ہو جائے گی یہ کوسن میں کہہ رہا ہے چلیے سب سے پہلے ہم آدھا یوکال کا فامہ لگاتے ہیں ادھ آئیو کار کیا پراثم کوٹی کا ادھ آئیو کار کوٹی کا ادھ آئیو اس کا فاملہ کیا ہوتا دوستو آئیے دیکھتے ہیں تو اس کا فاملہ ہوتا ہے k is equal to 0.693 بٹے ٹی ہاف یہ ہوتا ہے فاملہ ٹھیک ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے گا اس کے بعد ایک ہوتا ہے پراثم کوٹی اف کریہ کا سمی کانج جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے پراثم کوٹی اف کریہ کا سمی کانج وہ کیا ہوتا دوستو k t برابر 2.303 log of a upon a minus x یہ ہے پراثم کوٹی اف کریہ کا سمی کانج آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ اس میں value رکھیں گے k کی value کیا رکھیں گے یہ اور ایک بات بتا دیں یہاں k کامان رکھ دیجئے k کامان کا t half کا 0.693 بٹے t half کامان کتنا ایک ہزار دیکھ لیجئے t half کامان کتنا ایک ہزار یہاں ایک ہزار پٹ کر دیجئے تو یہ کس کی value آگئی دوستو یہ k کامان آگئی ہے یہ کیا ہے یہ فاملہ یہ کیا ہے یہ آپ کا فاملہ کس کے لیے پراثم کوٹی کے لیے فاملہ یہ value یہاں رکھ دیجئے k کی جگہ ہے 0.693 بٹے ایک ہزار is equal to 2.303 log of a آپ بتائیے a مانس اقس کو کیا یہ سکتے ہیں کیا یہ سکتے ہیں اے ایک کامی اے وائی فور لکھ سکتے ہیں اے اپ آن فور آپ کو بتا چار اوپا چلا جائے گا گھوم پھر کے اب یہ سے cancel ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 0.693 اور ایک بات بیٹا فاملے میں تی تھا یہاں تی ہے ٹی بٹے ایک ہزار اور آپ کو بتا دیا جائے 2.303 log 4 آ جائے گا کتنا جائے گا log 4 اس کے بعد آپ دیکھئے 0.693 تی بٹے ایک ہزار آپ log 4 کو لی سکتے دو کی پاور دو log 4 کو لی سکتے دو کی پاور دو دو کہاں آ جائے گا سامنے log میں ایک فاملہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا log 2 کی پاور دو لکھ سکتے ہیں ایسے دو کی پاور دو کا مطلب چار پاور کہاں جائے گی سامنے آ جائے گی ٹھیک دوستو آئیے اس کو ہم اور آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سالف کر کے ٹی 0.693 ٹی بٹے ایک ہزار پاور جب سامنے جائے گی تو اس کو لکھ سکتے ہیں ٹو گوڑے پاور سامنے لکھ دیا 2.3 0.3 اور log 2 آئے گا ٹھیک دوستو اب اس کو یہاں اور آگے سالف کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا دھیان سے جب ہم اس کا گوڑا log 2 کی ویلو رکھیں گے log 2 کی ویلو کیا ہوتی بٹا log 2 کی ویلو کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے log 2 کی ویلو پہلے آئے پٹ کر سکس نائن 3 انٹو تی بٹے ایک ہزار is equal to 2 انٹو 2.3 0.3 گوڑے دوستو log 2 کی ویلو ہوتی پوائنٹ تیس دس کیا ہوتی ہے تیس دس جب انکام گوڑا کریں گے انکام گوڑا کریں گے تو آئے گا پوائنٹ تیس دس سکس نائن تری آئے گا کیا آئے گا دوستو آئیے گوڑا کر کے دیکھتے ہیں دو گوڑے جب ان تین کا گوڑا کریں گے ہم کیا آئے گا 0.693 کیا آئے گا 0.693 آپ کو بتا آئے 0.693 کینس تی بٹے ایک ہزار برابر دو بچہ تو تی برابر دو کا گوڑا کریں گے ایک ہزار میں تو تی ایک آئے گا دو ہزار سیکنڈ کیا آئے گا دوستو دو ہزار سیکنڈ یہ میرا ہے فائنل انسر دوستو پہلے نمبر سوال آپ کو کیسا لگا یہ دی آپ کو سوال اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اگلے نمبر میں کہہ رہا ہے ایک پراتم کوٹی کی اپ کے لیے تی ہاف کی ویلو دیا ہے کس کی ویلو دوستو تی ہاف کی ویلو کتنی دیا ہے آئیت کو دیکھتے ہم ٹھئی دوستو تی ہاف کی ویلو دیا ہے سکس سکس نائن تھری سیکنڈ یہ آپ کو تی ہاف کس اتنا دیا ہے سیکنڈ ٹھیک ہے تی ہاف کی ویلو کر ایک اس رنگ یاد کی جی وی اس رنگ یاد کر جی کس کے لیے پراثم کوٹی کے لیے تو آپ کو پتا ہوگا پراثم کوٹی کے لیے کیا ہوتا ہے ٹھیک دوستو آئیے دیکھتے ہم ٹی ہاف ایک 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 ویلو دو سکس نائن تھری بٹے کے ہمیں کی کی ویلو فائنڈ کرنی ہے تو کی ویلو اگر آپ کو فائنڈ کرنی ہے تو ویلو پھوٹ کر دو سکس نائن تھری بٹے کے کے کوئی دھر لے جاؤ اس کو نیچے لے جاؤ کے برابر جی رو دس ملو سکس نائن تھری بٹے سکس نائن تھری جب اس کو ریوار دیں گے دوستو تو میرا انصر آئے گا کے برابر بھاگ دیں گے جی رو دس ملو جی رو جی رو ون یہ آئے گا اس کی یونٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکنڈ انواز کیا ہوتی دوستو سیکنڈ انواز ہوتی ہے ٹھیک دوستو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں نوٹ کر لیجئے چلیے دوستو اگلا کوشن پڑھتا ہے کیا کہ رہا ہے ایک ہی یہ ہوگی ایک ہی ایک مول کو آرمد کر پایا گیا کہ اب کریہ تین بٹے چار کریہ کو پور انہوں میں ایک گھنٹہ لگتا ہے تو اگلا کی جی کریہ پرتم کوٹی ہو دیتی کوٹی کو تو کوشن میں کہہ رہا بیٹا آپ بہت دھیان دیکھ یہ کوئی کریہ ہے ٹھیک ہے کی جو گیا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں ٹھیک کتنا دیا ون آور ون گھنٹہ ایک گھنٹے میں یہ پایا گیا اتنا ٹائم تب کہہ رہا کی ویلو گیاد کی جی کس کے دو کنڈیسن میک فیسٹ آرڈر کے لیے اور سیکنڈ آرڈر کے لیے فیسٹ آرڈر کے ٹھیک ہے یہ دو کے لیے گیاد کرنا فیسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر تو آپ کو بتا دی ہم تو سب سے پہلے ہم لگاتے پر تم کوٹی کے پر یقص سمی کیا ہوتا ہے پر تم کوٹی کیا ہوتا بتائیے کہ ٹی برابر ٹو پوائن تھری جی رو تری لاغ لاغ آف ٹھیک ہے آئیے ویلو کو رکھ کس کون سال کرتے ہیں کی کمان نکال نا ٹی کمان ایک گھنٹہ دیا ہے ٹو پوائن تھری جی رو تھری لاغ آف اے کمان کتنا دیا ہے تو رہے گا اے مائن ایکس اس کی لو کتنی ہے دیکھو ایکس لو آئے گا اس کو ہم سال کریں گے کہ کوئی فرق پڑے گا نہیں ٹو پوائن تھری جی رو تھری لاغ آف لیں گے چار کم چار ایم سے تین جائے گا چار اوپا چلا جائے گا چار اوپا جائے گا نیچے فور ایم ست تری گھٹے گا بچ گا آگ سکتے دو کی پاور لاغ فور سامنے آ جائے گا دو جب سامنے آ جائے گا تو پوائن تھری جی لو تھری لاغ ٹو لاغ ٹو کی ویلو کیا ہوتی پوائن تیس دس کیا ہوتی ہے لاغ ٹو کی ویلو ہوتی پوائن تیس دس یہ لاغ ٹو کی ویلو ہوتی کامان ٹھیک لاغ ٹو کامان رکھ دیا آم اس میں گوڑا کریں گ آپ کو پتا جب اس میں گوڑا کریں گ تو ڈو ڈو اس کا گوڑا کرنے پر آئے گا یہ دوس ملو سکس نائن تھری گوڑے جب دو کھوڑا کریں دو تین آئیں چھ دو نو آٹھ آئیے آئیے دیتی کوٹی کے لیے بھی دیکھ لیتے ہیں دو دوستو دیتی کوٹی کے لیے کیا ہوتا ہے ٹھیک دوستو دیتی کوٹی کے لیے جو فاملہ ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیں دیکھ دوستو یہاں پر کیا ٹی کی ویلو ون گھڑے کرنا کوئی فائدہ نہیں ایکس کی ویلو کتنی ہے ٹھری اے وائی فور بٹے اے اے مائنس ٹھری اے وائی فور ٹھیک دوستو جب اس کو انسول کریں گے تو ٹھری اے وائی فور آئے گا اجاز اسی ہم لیں گے تو اے کو مان لو پرارمبک سانتا مان لیے کان کھو جائے تو کی ویلو ادھر تھی آ جائے گی ٹھیک ہے کی ویلو کی آ جائے گی تھی رہی آ جائے گی آگے سوال دیکھتے ہم اگلہ سوال کہہ رہا ہے پڑھئیے آپ کے سکین پر دیا ہو اچھے سے خوشتر میں کہہ رہا ہے ایک پرثم کوٹی کریہ کا آدھائیو کال آدھائیو کال کتنا دیا ہے ساٹھ منٹ منٹ ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے کتنے سمیہ میں یہ کریہ کا بیوجہ نبی پرسنٹ ہو چکا ہوگا کتنے سمیہ میں تو کہہ رہا ہے ٹی کو سر مار کا وہ کہہ رہا جو ایک سی وہ نائنٹی پرسنٹ ہو چکا ہوگا ایک یار رکھئے ایک پرسنٹ مار لیجئے گا اس کے بعد کیا سوال میں آئیے نکالتے کیسے نکالیں سب سے پہلے کیا کیسے فائنڈ کریں گے فاملہ کیا ہوتا دوستو پرثم کوٹی کیلئے پرثم کوٹی کیا ہوتا ہے کی ایک 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 سوال یہ ہوتا ہے فاملہ یہاں ویلو پھوٹ کر دو جی رو دوستو ملو سک نائن تری بٹے ساٹ یہ کی ویلو یہ آگئی ہے چلی آگئے ہم کچھ اور بھی فاملے لگاتے ہیں کیا لگائیں پرثم کوٹی کا پرثم کوٹی کا سمی کران کس کا سمی کران اور یہ کیا تھا پرثم کوٹی کا آدھ آئیو کال تھا کیا آئیو تھا یہ آئیو کا سمی کران ہے اور یہ پرثم کوٹی کا سمی کران ہے آپ کو ایک بات اور بتا دیم تو اس سمی کرن میں کیا کریں گے کی ٹی برابر ٹو پوائن تری جی رو تری لاغ آف ای اپون ای مائنس ایکس ہے اب یہاں ویلو پوٹ کریں کے کمان کمان کیا نکال رہا تھا یہ نکال رہا تھا آئیے پوٹ کر دیکھتے ہم کیسے سالو کریں گے جی رو دس ملو سکس نائن تری بٹے ساٹ انٹو ٹی برابر ٹی فائن کرنا ہم ٹو دس ملو تری جی رو تری لاغ آف ای ایک اتنا ہنڈی کر لیتے ہیں کیسے سالو کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس اکوال ٹو دس ملو تری آپ کو بتا جب اس کو گھٹائیں گے لاغ آئے گا دس کتنا آئے دوستو سو من سے نب جائے گا بچے گا دس ایک جی رو کینسل ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے تو لاغ دس کی ویلو کتنی ہوتی دوستو آپ کو بتا دیں کچھ ابھی ہم لاغ کے مان آپ کو لکھوا دیں گے دوستو آگے ایک بات اور بتا دیں آپ کو کی 0 6 9 3 into t 60 is equal to 2 303 log دس لاغ دس بچہ کی نی 0 0 لاغ دس لاغ دس کی ویلو ہوتی 1 تو یہاں t کی ویلو اگر نکالنا چاہیں تو t کی ویلو نکالنے کے لئے 2 3 0 is 60 کو multiply میں divide کر دیں گے اس کو نیچے لگا دیں گے 0 6 9 3 ٹھیک دوستو آگے آپ کو تھوڑا سا اور آسان کرتے اس پوائنٹ کو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے 2 0 3 0 3 into 30 10 جب ہم 30 10 کا multiply کریں گے تو یہ ہی آئے گا دیکھ لیجئے ٹھیک دو تو ایسا کیونکت یہ تا کہ یہ کٹ جائے اب اوپر کیا بچہ 60 دس ملو 0 0 30 10 یہ آیا آپ ہے تو یہ ٹھیک ہے تو آپ بتائیے 30 دونی 60 دو گوڑے سوایا اب اس کو تھوڑا اور انجام تک پہنچائیں گے تو 200 آجائے گا کیا جائے گا 200 کیا منٹ کو سن منٹ دیا تو 200 منٹ میں یہ پور ہو جائے گی ہمارا final answer دوستو کیسا لگا ہمارا سوال چلیے آپ کو کچھ اور ہم آگے کچھ value بتا دیں گے لگ کے ہم جیسے دیکھ لیجی اسی سوال میں آگے لگ کے کچھ معن جیسے لگ اگر 1 ہے تو اس کی value 0 ہوگی اور لگ اگر 10 ہے ٹھیک دوستو لگ اگر 10 ہے تو اس کی value دو ہوگی دو 0 ہے تو 2 ہو جائے گی اگر لگ ایک ہزار ہے تو ایک ہزار پھر کتنے 0 تین ہو جائے گی اور اگر لگ میں بیس میں یہ سب ویس ٹرن کے لیے کس کے لیے تھا مال لو بیس میں دو ہے یہاں بھی دو اس کی value 1 ہو جائے گی اگر مال ویس اے تو یہاں اے تو اس کی value 1 ہو جائے گی اگر ویس ایسے سمجھ میں آیا ویس 10 ہے لوگ 2 کی value اگر آپ نکالنا جاتا تو 0.30 10 ٹھیک دوستو اور ویس 10 ہے اگر 3 کی value نکالتے تو 0.47 7 1 ایسے value آئے گی ٹھیک دوستو ابھی ہم لوگ کی اگلا سوال کیا کہہ رہا ہے چلی دوستو اگلا نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے خوصان آپ کے سکین پر دیکھئے کہہ رہا ہے کہ چالیس سیکنڈ ٹھیک چالیس سیکنڈ میں کوئی ساندھتا جو ساندھتا پرارمی ساندھتا کی آدھی آدھی ہو جاتی ہے تو یہ جو چالیس سیکنڈ ہے یہ ٹی ہاپ مان لو ٹھیک ہے کتنا ہے سیکنڈ ہے دیکھ لیجئے اس کا ملک یہ کیا دوستو آپ کو دیا ہے اور آپ دیکھئے اس کے بعد سوال کو کہہ رہا ہے تو یہ سب کی ریا کا وی اگ اس تر انگ بتائی ہے کی فائنڈ تو پرتم کوٹی پرتم کوٹی کا اردھ آئیو کا فارمولا کیا ہوتا ہے ٹی ہاپ برابر جیرو دسمالو سکس نائن تری بٹے کے تو کی ویلو یہاں سے اگر ہم نکال لیں ویلو پوٹ کر دو اس میں کتنی بڑا ٹی ہاپ کی ویلو ٹی ہاپ کی ویلو چالیس سکنڈ یہاں سے کی ویلو نکال لیں گے کیسے نکال رہیں گے کی کو ادھر بیت دیں گے ادھر بیت دیں گے چالیس کو نیچے بیت دیں گے پوٹ پوٹ دیں پوٹ بیت چالیس 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 دو سنکھے ادھر لے گئے اس لئے دو آیا تین یہاں لے جاتا تو مانس تین ہو جاتا ٹھیک ہے جتنے سنکھے آپ لے جائیں گے اتنے ہی جیرو بڑھائیں گے چلیے کوشن اگلا کوشن کیا کہہ رہا ہے صد کریں ایک پرتم کوٹی کریا صد کیجئے پرتم کوٹی کریا تین بٹے چار بھاگ پونہ ہونے میں جو سمیں لگتا ہوا ادھ کریا کے دو گناہ لگتا ہے تو پروب کرنا ہمیں کیا کرنا ہے صد کرنا ہے کہ جو ٹی تین بٹے چار ہے وہ دو گڑے آدھا آدھا یکال کا دو گناہی ہمیں پروب کرنا ہے اس سوال میں یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے پروب کریں گے سوال میں یہ چیز پروب کرنا ہے تو اس کے لئے اب کیا کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دو سمیکن بنائیں گے ایک تین بٹے چار بھاگ کے لئے ایک سمیکن بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کیسے آپ کو بتا ہے ایک فارمولا فارمولا کیا ہوتا دوستو کے ٹی برابر ٹو پوائن تری جیرو تری لاغ آف اے اپون اے مائنس ایکس ٹھیک ہے اب آپ بتائیے اتنا بھاگ تین بٹے بھاگ فرمولا جو سمیں لگا مانا جو سمیں لگا وہ سمیں ہم نے مان لیا ٹی تین بٹے چار لگ گیا یہ سمیں ہم نے مانا ہے آئیے سارا مان اس میں رکھتے ہیں کیا 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 رکھیں گے کچھ نہیں ٹی کے جگہیں ٹی تین بٹے چار برابر ٹو پوائن تری جیرو تری لاغ آف اے اس کو آپ مان لیں ایکس اب یہ تین بھاگ ہے اسی کو آپ ایکس مان سکتے ہیں پرارمبک سانتہ کا تو آپ کیا مان لیں گے تین بٹے چار بھاگ پھون ہوگا تو اس کو آپ ایکس مان لیں یہ لگا جائے مان لیں پرارمبک سانتہ کا تین بٹے چار بھاگ ہو گیا تو اے مائنس تین اے بٹے فور ٹھیک ہے آئی اس کو تو آپ سال کرتے ہیں کے انٹو تین بٹے چار برابر ٹو پوائن تری جیرو تری لاغ آف اے اسیم لیں گے فور ادھا جائے گا فور اے من سے تری جائے گا فور تو اے آئے گا فور نیچے والا اوپر پہنچ جائے گا انٹو فور اور نیچے آ جائے گا اسیم جب لیں گے چار اکم چار تو چار اے من سے تری جائے گا تو اے آئے گا کتنا آئے گا دوستو ہوئے تو یہ سے کینسل ہو جائے گا ٹھیک دوستو اب ہم کیا کریں گے اسی کو تھوڑا ادھا بتا دیں دیکھئے کے ٹی تین بٹے چار اس اکول ٹو ٹو پوائن تری جیرو تری لاغ لاغ چار کو لکھ سکتے دو کی پاور دو لاغ چار ہی تو بچا باقی تو کٹ گیا ہے تو دو کی پاور دو لکھ سکتے دو کہا جائے گا سامنے تین بٹے چار دو سامنے یہاں لکھو یا سب سے آگے لکھ دو ہم سب سے آگے لکھ دے رہے ہیں ٹھیک دوستو اور لاغ دو کمان کیا ہوتا یہ پاور کہا گئی سامنے اور لاغ دو کمان کتنا ہوتا دوستو پاور کہا گئی سامنے پاور آگئی سامنے یہ اور یہ لکھ دیا اور لاغ دو کمان ابھی لکھا تھا پوائن تیس دس ٹھیک دوستو اب آپ کو ایک بات اور بتا دیں جب اتنے کا گوڑا کریں گے کیا کریں گے گوڑا تو انسر آئے گا پوائن تیس دس کیا آئے گا سوری سکس نائن تھری سکس نائن تھری آئے گا انسر گوڑا کرو گی آ جائے گا اس کو سمی کے لئے آپ ایک مان لو ٹھیک ہے اب نکالنا پراثم کوٹی کا ادھ آئی او کیا ہوتا دوستو کی کی ٹی ہاپ اس اکول ٹو جیرو دس ملو سکس نائن تھری یہ ہوتا فاملہ یہ ہوتا فاملہ ک برابر سکس بٹے ٹو یا یہ مان لو اس کو سمی کے لئے دو یہ ہوتا فاملہ آپ اس کو یاد کرلو دوستو اس کو کیا کریں گے آپ آپ اس کو یاد کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے سمی کرن ٹھیک ہے سمی کرن دو میں ایک کا یا ایک میں دو کا بھاگ دے دو سمی کرن ایک میں دو کا کیا کر دو ڈیوائیڈ کر دینا آپ کو کیا کرنا ڈیوائیڈ آئی ادھر کر دیں آپ کیسے کریں گے دوستو چلیے دیکھتے ہیں سمی کرن ایک میں کیا کرنا ڈو کا ڈیوائیڈ ایک یہ ہے دیکھو پہلے ایک کے ٹی تین بٹے چار دو گڑے کیا ہے دو گڑے پوائنٹ سکس نائن تھری ڈیوائیڈ کس کا دینا ایک کا ایک کیا ہے کے ٹی ہاپ ڈیرو دس ملو سکس نائن تھری ہم آپ کو پتہ ہے ٹی اس سے کر جائے گا کیسے کے کر جائے گا تو بچہ کیا تین بٹے چار ایک بٹے دو برابر دو اس کو دھر بھی دو تو ٹی تین بٹے چار برابر دو گڑے ٹی ہاپ دوستو ہمیں یہی پرووک کرنا تھا یہ ہمیں پرووک کرنا تھا صد ہو گیا نوٹ کر لیں چلیے دوستو اگلا نمبر سوال دیکھتے ہیں اگلے نمبر سوال میں کہہ رہا ہے کیا کر رہا دوستو کہہ رہا ایک ایسی او او ایس کے تاپی بوجود میں پرطم گوٹی گئب کریا کسی تاپ پر اس کا ویگ اس طرح میرا ریٹ کاؤسٹنٹ آپ کو گوین ہے ٹو پوائنٹ فور انٹو ٹین کی پاور مائنس تھری ہے تو پرارمبک سانتا کا تین بٹے چار بھاگ تو ایکس جو دیا ہے وہ اے تین بٹے چار بھاگ پرارمبک سانتا اے یہاں پر کیا ہوتا پرارمبک سانتا ایکس کیا ہوتا ہے انٹیم سانتا بیو جن میں لگا سمیٹی گیاد کرنا ہے دوستو ٹھیک ہے تب سے پہلے ہم فارمولا پر لگائیں گے کیا ہوتا فارمولا بسم کوٹی سمی کا کیا ہوتا ہے کیا ٹی برابر ٹو پوائنٹ تری جیرو تری لاغ آف اے اپون اے مائنس ایکس آئیے مان رکھتے ہیں کیا کمان کتنا ہے ٹو دسمالو فور انٹو ٹین کی پاور مائنس تری ٹی برابر ٹو دسمالو تری جیرو تری لاغ آف اے اپون اے اے مائنس ایکس اے اے تین بٹے چار آپ کو بتا ہے جب اس کو ہم سولپ کریں گے کیا آئے گا آئیے آج ہم آپ کو سولپ کر کے دکھاتے ہیں پورے کو اے اب بٹا نیچے ون مان کے ہم لیں گے فور اے فور اے مائنس تری بٹے فور آپ کو بتا ہے اے اپون نیچے ون مان سکتے ہیں اب اس کا گھٹائیں گے تو اے آئے گا بٹے فور اس کا ادھر گڑا ہوگا اس کا ادھر ہوگا تو آئے گا فور اے بٹے اے اے سے ایک ان سے چار آیا تو ہم اس کو کیا آئے سکتے دوستو ٹو پوائنٹ تری جیرو تری لوگ چار لکھ سکتے ہیں لوگ چار کے پر لوگ دو کی پاور دو لکھ سکتے ہیں اس کو یا لوگ چار کمان رکھ دیجئے لوگ چار کمان کیا ہوتا ہے دوستو پوائنٹ ساٹھ بھی یہ ہوتا ہمان اب آپ اس کو سولپ کریں گے جب ٹی کمان نکالیں گے تو پال ان کا گڑا کریں گے آپ کتنا ہے کہ اس کا گڑا کرنے پھر تیرہ دسملو سمتنگ آئے گا ان کا جب گڑا کریں گے آپ ان کا پائے گا ون دسملو تری ایٹ سکس بٹے ٹو پوائنٹ فور انٹو ٹین کی پاور مائنس تری ٹھیک دوستو جب اس کو بھی آپ سولپ کریں گے تو آپ کنسر آئے گا اپروکسی فائیف سیون سیون دسملو سیون سکس سیکنڈ یہ اوپا جائے گا یہ اوپا جائے گا تو آپ اس کو کیا کرنا ہے ایک ہزار سے گڑا کریں گے جب اوپا جائے گا دس کے اوٹھری جب گڑا کریں گے تو ون اوٹ آئے گا تیرہ یہ آ جائے گا ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو پوائنٹ فور سے ٹھیک دوستو آئیے کر کے دیکھتے ہیں چلی دوستو آگے کے سوال ہم دیکھتے ہیں چلی دوستو اس میں کیا کہہ رہا ہے ایک پراثم کٹی کے ابھیکارک کی سانتہ ابھیکارک کے سانتہ اے ہوتی ہے یہ مان لیا ہے اے ون گیون ہے کتنا دس کی پاور مائنس ون مول پرتی لیٹر پرتی لیٹر اے انویس بھی ہے اور در جو دیا آر ونو کتنا دیا ہے تین انٹو ٹن کی پاور مائنس فور مول پرتی لیٹر تو کہہ رہا ہے یادی سب کے لیے در کیا ہوگی مطلب آر ٹو کیا ہوگا یادی اس کی سانتہ اتنی ہوگا یادی ابھیکارک کی سانتہ مطلب اے ٹو کمان دیا ہو کتنا دس کی پاور مائنس ٹو مول پرتی لیٹر تو آپ کو ہم فارملہ بتا دے دوستو اب کریہ کی در کا کیا ہوتا ہے ریٹ ریٹ آف رییکشن یا ریٹ آف رییکشن کیا ہوتا ہے آئیے آپ کو بتا دیں اس کی لیے آپ جانتے ہیں فارملہ آر برابر ریٹ آف رییکشن کیس کے لیے ہے فرشٹ آرڈر رییکشن کے لیے تو سب سے پہلے ہم دو فارملے بنائیں گے آر ون ایز ایکوڑ ٹو کی ای ون ایکویشن نمبر فرشٹ آر ٹو برابر کے ایٹو ایکویشن نمبر سیکنڈ اب ہم بھاگ دینے جا رہا ہے دیکھئے کیسے بھاگ دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے سمی کرن دو میں سمی کرن دو میں آپ بھاگ دیں جیے ایک کا جب سمی کرن دو میں ایک کا ہم بھاگ دیں گے دوستو تو کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں تو آر ٹو بٹے آر بنائے گا کیسے کے کینسل ہو جائے گا بھائی کیسے کے کینسل ہو جائے گا اے ٹو بٹے اے ون ہوگا ٹھیک اب مان رکھئے آر ٹو کامان نکالنا ہے آر بن کامان آر بن کامان کیا ہے کتنا ہیں آر بن کامان ہے یہ تین گوڑے دس کی پاور چار تین گوڑے دس کی پاور چار is equal to اے ٹو اے ٹو کامان دس کی پاور مانس دو اے ون کامان دس کی پاور مانس ایک اس کو تھوڑا اتسالف کری ہے آگے پڑھا یہ کیا کہہ رہا آر ٹو برابر تین گوڑے دس کی پاور مائنس چار اب یہ اوپر جاگہ جائے گا دس کی پاور مائنس ون اس کو ادھر پھید دیں گے تو آر ٹو برابر جائے گا تین گوڑے دس کی پاور مائنس چار انٹو دس کی پاور مائنس ون تو گوڑے میں پاور جڑتی ہیں تو یہ پاور ایٹ کر دو تین انٹو ٹین کی پاور مائنس فائب تو آ جائے گا مول پرتی لیٹر یہ آگیا میرا انسر ٹھیک دوستو اس سوال کو آپ نوٹ کر لیں اگلا نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے دوستو پڑھئے آپ کے سکین پر ہے ایک اب کیریہ 2A پلس B ریوی سیبر کا سائن ہے 2C پلس D میں جب ابھی کارک ایک ہی سانتا 600B ہی سانتا تین ہے تو اب کیریہ کبھی ایک اس رنگ اتنا تھا ٹھیک اب کیریہ کے بھی ایک ہی گڑھنا کرو جب اس کی سانتا اتنی سے اتنی ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو ایک باہر بتا دیں آپ کو ایک اب کیریہ دیئے ہے کیا 2A دیکھئے دوستو 2A پلس B ٹھیک 2C پلس D ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ایک سمیقر بنائیں گے در سمیقر ریٹ ایج اکوال ٹو کے ایک ہی پاور ٹو انٹو بی یہ ہوتا فارمولا کیسے بنایا ہم نے R ایج اکوال ٹو کے ایک ہی پاور ٹو انٹو بی کیا والا ہمیں ابھی کارک سے مطلب ہے ات پاس سے نہیں یہ ہو گیا اب کیس اپلائی کریے جب جب کیا کیا کیون ہے دیکھو A کی ویلو کتنی دیا ہے کہہ رہا جب A کی ویلو 6 تھی اب V کی ویلو تھی 3 تب R کی ویلو کتنی تھی 60 پہلے ویلو رکھو 60 K ایک آمان سکس کا سکوائر انٹو بی بی کا مہن ہے 3 یہاں کی ویلو نکال لو 60 K چھے کا سکوائر 36 گوڑے 3 ٹھیک ہے اب اس کو ہم سول پر ہو تھوڑا تو اس کو کاٹو 6 سکاٹو 6 دہام ساٹ 6 چھنگ 36 ٹھیک ہے تو K کمان نکالنا ہے تو 6 18 نیچے لگا یہ 10 برابر کے چھے گوڑا 6 18 تو K کمان کتنا آگیا 10 بٹے 18 کس کمان آگیا یہ K ٹھیک ہے K کمان آگیا کس کمان آگیا آئیے سبھی کے لئے جب کیا جب 1 کی ویلو کتنی ہو گئی ہے 2 1 کی ویلو ہو گئی ہے 2 اور وی کی ویلو ہو گئی ہے 6 کتنی 6 چلیے 18 ٹھیک ہے تو آر برابر آئے گا 10 گوڑے 2 4 بٹے 3 تو آر برابر 40 بٹے 3 40 میں 3 3 بھاگ تیرہ دس ملو تی 3 3 یہ آگیا میرا انسر نوٹ کر لو دوستو اگلا سوال چلیے دیکھتے ہیں اگلے سوال کے لیے کوشن پڑھئیے آپ کے سکین پر دیا ہے اگلا سوال کیا کہہ رہا ہے یہ دی کسی ابھی کارک کی سانتہ دو گنی کرنے پر اس کا ابھی کریہ کا ایک چار گناہ ہو جاتا ہے تو ایک سانتہ تین گنی کرنے پر نو گناہ ہو جاتا آپ کے لیے کب آپ کے لیے کے ویگ کب انجا کیجئے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے مانا مانا ویگ اپنے مند سے مان لیا ویگ ای جکر ٹو کے ایک پاور ان کیا مان لیا ایک پاور ان ایک ویسن نمبر ایک پر پوٹ کریں ٹھیک ہے تو بھی گڑنا ہو جائے گی تو کیسے کریں گے یدی کسی کریا کی سانتہ کو ہم کیا کرے پہلے پہلے ہم اس کو دوگنی کریں اگر ایک کو ڈبل کر دیں تو یہ نائن گروہ ہو جاتے میری پاس سمجھ گا اگر ایک کو ہم دوگ نہ کر دیں کیا کر دیں تو آر جو آر ہو جاتا آر جو ہے نائن بیلے پٹ کرو تو نائن آر ایج ایک کو دوگ نہ کریں گے تو اے پاور این اس کو کیا کریں گے تو سال تو ہو گا نہیں ہو گا سمجھ دو مال لی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں سوال میں اور کنڈیشن کہہ رہا جب اس کی ایک ہی تین گناہ کرتے جو ایک ہم کتنا تھری ٹائمز کہا دیتے ہیں تو یہ آر جو ہے وہ کتنا ہو جاتا نو گناہ ہو جاتا ہے کتنا ہو جاتا دوستو چار گناہ ہوتا پہلے والے میں چار گناہ ہوتا ہے پہلے والے دوستو کی جگہ فور پھوٹ کر دیا کہ ایک جگہ دیا پاور اوپر سمی کرن دو مان لیا اب کہہ رہا جب ایک کو تین گناہ کرتے تو یہ نائن گناہ ہو جاتا یہ پھوٹ کرو سمی نمبر ایک میں پھوٹ کرو تو کیا آئے گا آر ایک جگہ ٹو آر جگہ نائن آر ہوگا کہ ایک 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 کی پاور این سمی کرن تین ڈیوائیڈ دے دو سمی کرن سوچ رہا تین میں ڈیوائیڈ دے دیں دو کا جب ڈیوائیڈ دیں گے تو نائن آر بٹے فور آر ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آئے گا کہ تھری ایک ہی پاور این بٹے ک ڈیوائیڈ دے اس کا ٹو اے کی پاور این ہم نے کیا کیا سمی کرنے تین میں دو کا ڈیوائیڈ دیں نیچے لگا دیا اس کے بعد کیا کیا کٹ رہا تھا کی سے کٹ گیا آر سیار کٹ گیا تو نائن اپون فور بچا اس کو پاور کمبائن کر لے رہے ہیں تو تین بٹے دو کی پاور این آ رہی ہے دو سو تھوڑا سا مو سال کر دو سکتے تین بٹے دو کی پاور دو اور تین بٹے دو کی پاور این گھاتو کی تل نہ کریں اگر ہم گھاتو کی تل نہ کریں این کمان آیا دو گھاتو کی دولہ کرنے پہ ان کی ویلو دو آگیا اس سے کمپیر کروگے تو یہ بھی سیم این کی کمار کتنا ہے دو ہے تو ان کو دو کے برابر مان لیا اس کو سمی کرن کہا پھٹ کر دو گے ایک میں سمی گھر ایک سے تو آر برابر کے ایک کی پاور کتنی ہو جائے گی ان کمان دو یہ میرا ہے در سمی کر رہی ہمیں گیاد کرنا تھا ٹھیک دوستو نوٹ کر لو دو دوستو یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمینٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکریپسن باکس میں یا کمینٹ باکس میں جا کے کمینٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے دھند باد